وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُنْدَكِ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین المباد ناظرین ہم سور بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بات ہو رہی تھی نسخ پر کہ اللہ رب العالمین اپنی نازل کردہ آیات میں سے بعض آیات کو منصوب کر دیتا ہے تو اس کو لے کر اعتراض تھا اہل کتاب کو جس کا جواب دیا ہے اللہ رب العالمین میں تو انہی آیات کو دیکھتے ہوئے ہم نسخ پر بات کر رہے تھے اور اس سے پہلے ہم نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ قرآن میں کس طرح سے کچھ آیات ایسی ہیں جو منصوب ہو گئی ہیں اسی نسخ والی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب آئیے ہم آپ کے سامنے یہ رکھتے کہ قرآن کی آیات جو منصوب ہوئی ہیں اس کی علماء نے کل تین قسمیں بیان کی ہیں کہ وہ تین طریقی آیات ہیں سال سے پہلے تو ایسی آیات ہیں کہ ان کے الفاظ اور ان کا حکم دونوں منصوب ہو چکا ہے یعنی قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے اس میں نہ تو وہ آیات ہیں نہ ان آیات کے الفاظ ہیں نہ اس کا حکم موجود ہے حدیث وغیرہ میں یا کسی طرح سے اس پر عمل مطلوب ہے اس کی مثال دیکھیں تو صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 1400 بامن اما آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے کہتی ہے کہ کان فیما انزل من القرآن کی قرآن جو نازل ہوا تھا اسی میں سے یہ بات بھی تھی اشرو رضعات معلومات یحرمنا کی دس بار اگر بچہ دودھ پیے گا تو حرمت ثابت ہوگی یعنی کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیے دس بار تو پھر اس کا تعلق بنے گا وہ اس کی ماں ثابت ہو جائے گی اور پھر اس ماں کے جو اور بچے ہیں وہ سب دودھ والے رشتے سے اس سے جڑ جائیں گے تو فرمایا ثم نسخنا پھر یہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بے خم سم معلومات یعنی پانچ مرتبہ دودھ پینے سے منسوخ ہو گئی یعنی اب نیا حکمی آیا کہ پانچ مرتبہ اگر ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے پانچ مرتبہ تو وہ عورت اس کی ماں ہو جائے گی یعنی دودھ کی اعتبار سے ماں ہو جائے گی اور اس عورت کی جو دوسری بیٹیاں ہوں گی وہ اس کی بہن ہو جائیں گی اس کے بھائی ہوں گے وہ اس کے بھائی ہو جائیں گے دودھ والے یعنی رضائی تو یہ حدیثہ صحیح مسلم کی جس میں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسی آیات کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جن آیات میں پہلے یہ حکم تھا اور صاف طور سے کہا ہے فیما انزلہ من القرآن قرآن میں یہ چیز نازل ہوئی تھی کہ دس بار بچہ دودھ پیے گا تو حرمہ ثابت ہو گئی لیکن وہ حکم بھی ختم ہو گیا اور وہ الفاظ بھی ختم ہو گئے تو یہ پہلی شکل ہے قرآن میں منسوخ آیات کی کہ وہ آیات منسوخ ہو گئی ہے یعنی وہ الفاظ بھی ہٹا لیے گئے ہیں اور وہ حکم بھی ہٹا لیا گیا ہے اب قرآن میں نہ وہ الفاظ ہے نہ حکم ہے یہ پہلی شکل ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ الفاظ تو ہٹا لیے گئے ہیں قرآن مجید سے یعنی باقعدہ قرآن میں وہ الفاظ درز تھے پہلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ہٹوا دیا لیکن اس کا جو حکم ہے وہ باقی ہے اور اس اسلحے میں رج موالی بات ہے چنانچہ سعی بخاری کی حدیثیں حدیث انبر 6830 خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ اللہ رب العالمین نے محمد صل اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے وَأَنْزَلَا عَلَيْهِ الْكِتَابِ اور آپ صل اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آَيَةُ الرَّجْمِ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا یعنی قرآن یہاں ذکر ہے وَأَنْزَلَا عَلَيْهِ الْكِتَابِ کتاب کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یعنی قرآن میں جو آیتیں نازل کی تھیں انہی میں سے آیت الرجم رجم والی آیت بھی تھی فَقَرَعْنَاهَا ہم نے اس آیت کو پڑھا بھی ہے وَأَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ہم نے اسے سمجھا ہے ہم نے اسے یاد کیا ہے یعنی پہلے قرآن میں یہ رجم والی آیت تھی جس کو ہم نے پڑھا سمجھا یاد کیا رجم رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رسول صل اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کرتی بھی رجم بھی کیا وَرَجَمْنَا بَعْدَوْ ہم نے بھی رجم کیا فَأَخْشَ اِنْ تَعْلَى بِالنَّاسِ زَمَانِ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جب زمانہ آگے بڑھ جائے گا اگلا زمانہ آئے گا تو اَن يَقُولَ قَائِل کہ کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ اللہ کی قسم ہم تو اللہ کی کتاب میں قرآن میں رجم کی آیت پایتے ہی نہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کوئی یہ کہے کہ قرآن میں رجم والی آیت نہیں ہے یہ جملے کا مطلب کیا مطلب یہ کہ الفاظ ہٹوا دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے جن الفاظ کو قرآن کا حصہ بتایا گیا تک قرآن کے ساتھ نازل ہوئے تھے جو الفاظ وہ الفاظ قرآن سے ہٹا لئے گئے ظاہر ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ ایسا ہوا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق کیا ہے تو چونکہ قرآن سے وہ الفاظ ہٹ گئے ہیں اس لئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ اندیشہ محسوس کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو قرآن میں نہیں ہے اگر الفاظ ہوتے آج بھی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہتے کہ آنے والے دنوں میں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ اندیشہ ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ الفاظ ہٹا لئے گئے ہیں لیکن حکم باقی ہے تو کہتے ہیں کہ واللہی ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ کیوں سکتا ہے آنے والے دور میں کوئی کہے کہ اللہ کی کتاب قرآن میں رجم کی آیت موجود نہیں فَيَضِلُّ بِهْتَرْكِ فَرِيْزَةِنْ أَنْزَلَهَ اللَّهِ تو وہ ایک ایسے فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائیں گے جسے اللہ نے نازل کیا ہے وَرَجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌ اور اللہ کی کتاب میں رجم کا حکم ہونا یہ ثابت ہے اِذَا اُحْسِنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالْنِسَىٰ کہ جو زنہ کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت شادی شدہ اِذَا اُحْسِنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالْنِسَىٰ کہ شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں کوئی بھی زنہ کرے گا اس پہ رجم کی حد جاری کی جائے گی اِذَا قَامَتِ الْبَئِنَا جب ثابت ہو جائے یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اس میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ رجم کا جو حکم ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں نازل کیا ہے تو گرچہ قرآن سے اس کے الفاظ ہٹا لئے گئے ہیں لیکن یہ حکم بھی قرآن کا حصہ ہے تو قرآنی آیات جو منسوخ ہوئی ہیں ان کی دوسری شکل یہ ہے کہ الفاظ تو ہٹا لئے گئے ہیں لیکن ان کا حق باقی ہے جس سے صحیح بخاری کی اس روایت کی مطابی رجم والی آیت کا مسئلہ ہے اور قرآن کی جو آیات منسوخ ہیں ان کی تیسری قسم ایسی آیات ہیں کہ الفاظ تو موجود ہیں آج بھی قرآن میں الفاظ موجود ہیں لیکن ان کا حق موجود نہیں ہے اور اس سے پہلے کے حصے میں ہم نے جو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ قرآن میں کون کونسی آیتیں منسوخ ہیں اس کی کچھ مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ ساری مثالیں اسی قبیل کی ہیں یعنی الفاظ موجود ہیں پوری آیت قرآن میں آج بھی موجود ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آیت پڑھی جاتی ہے لیکن اس آیت کا جو مفہوم ہے جو معنی ہے اس میں جو حکم ہے وہ حکم ہٹا لیا گیا ہے الفاظ نہیں ہٹائے گئے ہیں لیکن حکم ہٹا لیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ مرنے والے شخص پر یہ لازم تھا کہ مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لئے اپنے مال میں وسیعت کر جائے یہ چیز ختم کر دی گئی ہے سور نیسا کی آیت سے اور اس سے سے لئے کی بہت ہی واضح حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے تو یہ تین قسمیں ہیں ان قرآنی آیات کی جو منسوخ ہو چکی ہیں نمبر ایک آیت کے الفاظ اور اس کے معنی دونوں منسوخ ہو چکے ہیں نمبر دو آیت کے الفاظ تو منسوخ ہو چکی ہیں لیکن معنی باقی ہے نمبر تین آیت کے الفاظ واقعی ہیں لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے تو تین طرح کا نصف قرآن میں موجود ہے یہ ثابت ہے قرآن کی آیت اس بارے میں بہت ہی سری ہے اور حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس لئے اس کا انکار بہت بڑی گمراہی ہے جیسا کی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی الفاظ استعمال کیا ہے کہ فَيَضِلُّو فَيَضِلُّو گمراہ ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو شخص اس طرح کی بات کرتا ہے کہ قرآن میں نص نہیں ہے بالکل وہ یہودیوں جیسی بات کرتا ہے وہ لوگ بھی اسی چیز کو لے کے اعتراض کرتے تھے کہ نص کیسے ہو سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی علم میں کوئی بات رہ سکتی ہے کیا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوئے قانون فیل ہو سکتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا اور بعد میں بتا چلا یہ نہیں چل سکتا ہے اور دوسرا قانون بنانا پڑے تو ان سب چیزوں کو لے کر اعتراض کرتے یہود اور جو شخص مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر نص کا انکار کرتا ہے وہ بھی انہی کی بولی بولتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں منسوک ہیں اب کیوں ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دیکھئے اس کا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جو آیت بھی منسوک کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر آیت لاتے ہیں او مسلحہ یا اس جیسی لاتے ہیں تو یہ چیز اصل میں اللہ حرب العالمی کی طرف سے ایک طرح کا انعام ہے ایک طریقی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے حکم کو بدل دیتا ہے اور دوسرا حکم ہمارے لئے نازل کرتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پرانے حکم کو بدل کر نیا حکم لاتا ہے تو اس لئے نہیں جیسا کہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا علم غلطی کر گیا ہے بلکہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ قانون کچھ وقت کے لئے مناسب ہے بعد میں دوسرا لانا پڑے گا اللہ کی علم میں کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہمارے اندر ہے مسئلہ ہمارے حالات ہمارے زمانے سے جڑا ہوا ہے یعنی ایک وقت میں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون نازل کیا تو اس وقت کے جو لوگ تھے یا اس جگہ پر اس لوکیشن پر جو لوگ تھے ان کے لئے وہی بہتر تھا ان کے لئے وہی مناسب تھا لیکن جب زمانہ بدل گیا یا لوگ اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے تمام لوگوں کے لئے کوئی قانون لانا پڑا جو ہر جگہ اور ہر علاقے کے لئے ہو اور زمانہ بھی بدل چکا نئے لوگوں کا تقاضی یہ تھا کہ ان کے لئے الگ قسم کا قانون ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی علم میں نقص والی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے اپنے اندر نقص کی بات ہے کہ ہماری پرانی جو نسل تھی اس کے لئے وہی بہتر تھا اور آج کی جو نسل ہے اس کے لئے یہ بہتر ہے تو اللہ حرب العالمین نے جس کے لئے جو بہتر قانون تھا وہ اس کو دیا اور اگر آنے والی نسل کے لئے اس سے بہتر قانون لگ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا انام ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسلوں کی مزاج کو اور نسلوں کی ضروریات کو دیکھ کر قوانین بنائے ہیں اسی طرح دیکھیں اللہ کی طرف سے ایک ریایت کا مسئلہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے کسی کو کوئی انام و اکرام دینا چاہتا ہے کسی کو فضلت دینا چاہتا ہے یہ بھی ایک بات ہے اب پرانی قومے میں بہت ساری قوموں کے لئے کچھ قوانین تھے بڑے سخت تھے اور اس میں کئی مواقع پر اس سختی کی وجہ خود وہ قومیں تھیں انہیں نے کچھ ایسی حرکتیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یہ سخت قوانین بنائے تھے لیکن بعد میں جو دوسری امت آئی جو دوسری نسل آئی ان کا معاملہ ان جیسا نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں کنشیشن دیا انہیں رخصت دی ان کے لئے آسانی پیدا کی تو دیکھیں پرانے قانون کو منصور کر دیا نیا قانون لائے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلت سے کسی کو نوازا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ وہ قانون فیل ہو گیا وہ قانون آج بھی اللہ تعالیٰ نازل کر سکتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ انہیں نوازنا چاہتا ہے بات کی نسل کو ان کے اعمال کی بدولت ان کے مزاج کی اعتبار سے ان کو نوازنا چاہتا ہے ان کو فضلت دینا چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لئے آگے کہا ہے کیا تمہیں نہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور آگے ہے تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام آسمان اور زمین کی باشاہت ہے وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِي وَلَا نَصِبِ اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی کوئی تمہارا مدلگار نہیں ہو سکتا تو ان اگلے الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ یہ اس کی قدرت ہے کہ کسی کے لئے کوئی قانون مناتا ہے پوری زمین اور تمام آسمانوں کا وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے جس کو جو چاہے نواز دے تو اس کا مسئلہ ہے تو اگر کسی کے لئے مشکل قانون منایا اللہ تعالیٰ نے اس کی مرضی کسی کے لئے آسان منایا اس کی مرضی تو اگر ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی آسان قانون منایا ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے نمازہ ہے تو یہ تو اللہ کی طرف سے ایک طرح کی نمازی شئے ایک طریقی نعمت ہے اور اس چیز کو سمجھنے کے لئے وہ حدیث دیکھیں میراج والی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں جب اللہ حرب العالمی کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پچاس وقت کی نماز دیا کہ آپ کے امت کو پچاس وقت کی نماز پڑھنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مواپس ہو رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات تھے انہوں نے پوچھا کیا ملے آپ کو کہا پچاس وقت کی نماز موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت اس فریضے کو ادا کر پائے گی بہت مشکل ہے آپ ایسا کریں اس کو کم کرا لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ گئے اور اس کو کم کرایا تو اللہ رب العالمین نے پچاس کی جگہ چالیس وقت کی نماز کر دی اور ایسے بار بار کئی بار آتے گئے آتے گئے بلاخر اللہ تعالیٰ نے پچاس کی جگہ پانچ وقت کی نماز کر دی تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پچاس وقت کی نماز کا حکم دیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا کیا کہ کیا ہونے والا ہے کیا مسئلہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے پچاس وقت کا کانو منع ہے لیکن نبی کی سفارش پر نبی کی گزارش پر نبی کی اپیل پر اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تو ایسے ہی پرانی قوموں کے لئے جو کچھ قوانین تھے زوابط تھے کچھ سخت تھے ان کی حرکتوں کی واضح سے ان کی مزاز کی واضح سے لیکن ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے ان میں آسانی رکھی ہے اس میں سہولت رکھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہم پر فضل ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کمی ہے نوز باللہ بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے نمازتا ہے تو یہ معاملہ ہے نسخ کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا نَأَتِي بِخَيْرِ مِّنَا ہم اسے بہتر لاتے ہیں یعنی ان کے حق میں وہ چیز تھی کبھی کبھی کچھ قوانین ان کے لئے بطور سزا تھے لیکن ہم نے وہ گناہیں نہیں کیے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے خاص فضل سے نمازنا چاہتا ہے تو ان سے بہتر ہمارے لئے قانون اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نسخ پر جو اعتراض تھا اس کو ختم کیا اور یہ اعتراض بنیادی طور پر اس بات کو لے کر تھا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو قانون ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرور تھے کہ تمہارے لئے نیا قانون نازل کرے اور یہ کہے کہ نہیں اس کو چھوڑ کے ہم اس پہ آ جائیں تو اس کو لے کے اعتراض تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم کسی چیز کو منصوب کرتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں یا ان جیسی چیز لاتے ہیں جو اگلی نسل کے لئے اگلی قوم کے لئے زیادہ وہ مناسب ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے زمین آسمانوں کو مالی کہ اس کی مرضی ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کریں جس کو چاہے نماز دے اس پہ اعتراض والی کونسی بات ہے اچھا ایک بات اور کہ یہی اعتراض غیر مسلمین بھی کرتے ہیں آج یعنی بہت سارے غیر مسلمین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت پرانا ہے اسلام سے بھی پہلے کا ہے اور وہ بھی اوپر والے کا بنائے ہوا ہے تو اب تم اسلام کے نام سے ایک نیا مذہب لا رہے ہو تو ہمارا جو پرانا اس میں کیا کمی تھی اس میں اوپر والے سے کیا کمی ہو سکتی ہے کہ اوپر والا دوبارہ اس میں کریکشن کرے گا اس کو ٹھیک کرے گا یہ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ پرانے زمانے میں یا کسی پرانی قوم کے لئے اللہ تعالی نے کچھ قوانین بنائے تھے تو اس زمانے کے لحاظ سے ان کے حق میں وہی بہتر تھا اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے اس لوکیشن کے اعتبار سے کچھ خاص لوگوں کے لئے قوانین تھے لیکن اسلام جو ہے وہ پوری دنیا میں بسنے والوں کے لئے ہے تو ظاہر ہے کہ ایک قانون جو لوکل لوگوں کے لئے ہو خاص لوگوں کے لئے ہو اور ایک قانون جو پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لئے ہو تو دونوں قانون ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے دونوں میں کچھ فرق کرنا پڑے گا کچھ ہو سکتا ہے لیکن کچھ قوانین کو اگر پوری دنیا کے لئے آپ بنائیں گے تو اور لوگوں کے لئے دکت ہو سکتی ہے تو یہ مسئلہ ہے اسلام میں اور دوسرے مذہب میں دوسرے مذہب سمرا جو آسمانی مذہب ہیں کہ وہ خاص علاقے کے لوگوں کے لئے ہوتے تھے لیکن اسلام یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لئے اس لئے پوری دنیا کا مزاج کیا ہے پوری دنیا پہ بسنے والے لوگوں کے حالات کیا ہیں ان کے لئے کیا بہتر ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قانون دیا ہے ہمیں یہ مذہب دیا ہمیں یہ دین دیا ہمیں یہ شریعت دی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پرانی قوموں کی جو شریعتیں اس میں تو بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے سختی پر مبنی تھے اب ظاہر ہے کہ بعض کے لوگوں سے وہ حرکتیں سرزد نہیں ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر بعض کے لوگوں کو ریایت دے رہا ہے تو اس میں اعتراض والی بات کیا ہے یہ تو خوش قسمتی ہے ہماری کہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل انام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کچھ آسان قوانین بنا رہا ہے آسان ضابطیں بنا رہا ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کے لئے اس کو مشکل کر کے رکھا تھا ان کی حرکتوں کی وجہ سے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں جو بہت ہی اہم ہے کہ نص کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ احکام میں ہوتا ہے عامال میں ہوتا ہے باقی جو عقاہد کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے تو اس تعلق سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں کسی بھی مذہب میں ان باتوں کو کبھی چینج نہیں کیا سکتا کیونکہ یہ باتیں کبھی بدل نہیں سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے اس کے بارے میں جو کچھ قرآن میں کہا گیا وہ ہی ساری کتابوں میں کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ بدل نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ اس کے تعلق سے اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ایسے ہی جو خبر بتائی گئی ہے ماضی کی یا مستقبل کی جو خبریں ہیں کہ پاشٹ میں کیا ہوا ماضی میں کیا ہوا یا فیوچر میں کیا ہوگا تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے اب جیسے اسلام سے پہلے جو مذہب تھا اس میں اگر آدم الاسلام کی کوئی خبر بتائی گئی ہے تو اب اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آدم الاسلام کے تعلق سے جو بات بتائی جائے گی وہ وہی ہوگی یہ بات چین نہیں ہو سکتی خبر چین نہیں ہو سکتی تو نس کی جب بات ہو تو یہ چیز بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس کا تعلق احکام سے ہے اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے عقیدی کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں نس نہیں ہوتا اس میں کوئی بات بدلتی نہیں ہے ایسی خبروں کا جو معاملہ ہے کہ پہلے کیا ہوا فیوچر میں کیا ہوگا اس میں بھی اگر کوئی بات کہہ دی گئی ہے تو یہ بدلنے والی بات نہیں ہے بدلنے والی بات قوانین ہے ضابط حیات جینے کا طریقہ ہے اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدلی آتی ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے الگ الگ زمانے کے لحاظ سے الگ الگ جگہ کے لحاظ سے تو اللہ تعالیٰ کی عدل کا اللہ تعالیٰ کی انصاف کا یہ تقاضی ہے کہ ان چیزوں میں لوگوں کے حساب سے رد و بدل کرے تاکہ جس کے لئے جو قانون مناسب ہے وہ اسی کے لئے رہے یہ نہیں کہ ہر قوم کے لئے اور ہر زمانے کے لئے ایک ہی ضابطہ بنا دیا جائے یہ مناسب نہیں ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چونکہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں تو اب پوری دنیا کے لئے دین ہے پوری دنیا کے لئے اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اب سے لے کر دنیا کے عمر کتنی ہے کب تک دنیا کو رہنا ہے کب تک یہ دنیا باقی رہے گی اور اس وقت تک ساری انسانوں کے لئے جو ذابطے مناسب تھے جو قوانی مناسب تھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہیں تو یہ نس کی بات تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا تھا اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ پہ سامنے رکھی گئی ہیں وقت ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں